بسم اللہ الرحمن الرحیم یو سے شروع ہونے والے نام کی شخصیت، مزاج، آدات اور کوپیا اسلام علیکم ناظرین یو سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف، دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی کوہن سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام جو لیٹر سے شروع ہوتا ہے وہ زیادہ تر نرم مزاج اور ملنسار ہوتے ہیں اسی لیے لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں زیادہ تر نیک دل ہوتے ہیں اوپر سے بہت سخت دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے بہت نرم ہوتے ہیں ان میں سے اکثر خاموش تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے دنیا سے الگ دکھائی دیتے ہیں جب بھی بولتے ہیں حکمت بھرے انداز میں بولتے ہیں اسی خوبی کی بنا پر دوسروں کا دل جیت لینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں خود پسندی کا انصر بھی موجود ہے اور اسی لیے انہیں اپنی تاریخ سننا بھی حد سے زیادہ پسند ہوتا ہے یہ دوسروں کے موں سے تاریخی الفاظ سننے کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں جب کوئی دوسرا ان کی توقعات سے کم تاریخ کرے تو یہ خود پسند ہونے کی وجہ سے اپنے موم یا مٹھو بننے میں کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے ان کی اس عدا پر لوگوں کو ان کی شخصیت میں ایسی کشش محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان سے دوستی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں یوں نامل افراد اپنے سے جڑے ہر رشتے کی دل سے قدر کرتے ہیں اور حد سے زیادہ ان کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں پیار محبت کے معاملے میں یہ افراد بہت آئیڈیل ہوتے ہیں اور جس سے بھی محبت کرتے ہیں حد تلوسہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بے وفائی نہ ہو محبت اور پیار کے معاملے میں شوکپن کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے محبت کے اصولوں پر پورا اترتے ہیں جسے عام زبان میں لوگ نیسنے پن سے تشبیح دیتے ہیں ان کے دل میں بہت زیادہ توفان ہوتے ہیں مگر چہرے پر نہایت تسلی اور اتمنان نظر آتا ہے بلکہ کچھ کے چہروں پر تو مسکان نظر آتی ہے ان کے دوست مقصوص ہوتے ہیں اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہر ترجہ مخلص ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوستی کے رشتے کو پورے خلوص سے نفاتے ہیں یوں نامل افراد کے خلوص کو سمجھنے والے کم ہی ہوتے ہیں اور اسی لیے انہیں محبت کے بدلے میں اکثر ناکامی ہی ملتی ہے جو ان کی طبیعت کو بری طرح متاثر کرتی ہے مگر اس کے باوجود یہ اپنے دل میں دبے ہوئے محبت کے احساسات کو ظاہر کرتے ہی رہتے ہیں یہ افراد بہت سلکہ شار ہوتے ہیں مگر موکے کے مطابق بات کرنے کا فن اکثر یوں ناملوں کو نہیں آتا اور اسی لیے یہ دوسروں کی تنقیب کا نشانہ بھی بنتے رہتے ہیں اور احساس کمدری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں یوں افراد زیادہ تر خیالی دنیا میں مگر رہنا پسند کرتے ہیں اور ہر کام کو سرانجام دینے سے پہلے اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ جب اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا وقت آئے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں انہیں زندگی میں کامیابی یکدم نہیں ملتی مگر ان افراد پر قسمت اکثر مہربان رہتی ہے اور اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی بہت خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں جس کام کو مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ وقت پر ہو یا نہ ہو لیکن یہ دل برداشتہ نہیں ہوتے اور نہ ہی حمد ہارتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ اس کام کو آفر تک کرتے ہی رہتے ہیں اور اسے ختم کر کے ہی دم لیتے ہیں کیونکہ ان میں مستقل مزاجی کا انصر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھا یوں کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علمِ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ